اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو محض ایک اعتراف ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں عمدی السلام عزت صاحب مرہوم جو آج وفات پا گئے جو ان کے ساتھ یادیں ہیں جو قربت رہی جو ان کے شفقت تھی جو ان کی بڑائی تھی نہ صرف شاعر ہونے لکھاری ہونے کے ناتے پر اس ای پرسن جس قسم کی وہ شخصیت تھے جتنا میں نے ان کو دیکھا اور میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی کہ مجھے ایسی شخصیت کا قرب ہوئی اثر رہا میرا ان سے تعلق شروع ہوا تھا سیویل سیویسز ایکیڈنی لاہور میں جب ایک ڈرامے کے موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سیمی راہیل صاحبہ ایوب خابر صاحب اور عمدی اسلامزی صاحب کو مدعو کیا تھا اور چند میڈیا کے دوستوں سے ان کا نمبر حاصل کیا اور پہلے ان کو پیغام بھیجا تارفی اور ان سے اجازت جائی کہ میں کال کر سکتا ہوں اور انہوں نے خودی کال کر لی اور تارف ہوا میں نے بتایا ان کو مدعہ سارا کہ ہم ان کو مدعو کرنا چاہتے ہیں ایک پیٹھک کے لیے تو ان نے گھر بلا لیا ڈیفنس لاہور میں اور وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بلا لیا اپنے گھر اور ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ان کے تمام ایوارڈز پڑے تھے خدا نے بہت عزت دی ان کو اور یہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ان سے ملاقاتوں کا اگاہ بگاہے بہت شفقت رہی ان کی بہت پیار رہا ان کا انہوں نے اپنا ایک ڈراما جو کہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام سے انہوں نے اس کو ڈرامے میں ڈالا تھا اس کا سکرپٹ دیا کہ شاید ہم اس کو کر سکے کیونکہ ان دنوں میں تھیٹر کرتا تھا پھر چھوڑ دیا تو اس کا بھی آج تک میرے پاس محفوظ ہے چند بیٹھے کے ہوئیں چند نجی باتیں بھی وہ کر جاتے تھے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ان کی بڑھائی تھی میں کچھ نہیں ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے شفقت دکھائی اور پیار دکھایا بلکہ ایک بہت خوبصورت یاد جو میرے پاس محفوظ ہے میں ان کے گھر گیا اور انہوں نے ایک کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے ایک نظم لکھی تھی اور یہ چھپی نہیں ہے میں نے پڑھی بھی ہے یوٹیوب لنک موجود ہوگا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس میں انہوں نے منوان اسی طرح سے جس طرح سے جس طرح سے انہوں نے لکھی تھی نیچے لکھ دیا عزیزی تاجدار زیدی کے لیے محبت کے ساتھ اور یہ انہوں نے مجھے اناعت کی ان سے جتنی بھی ملاقاتیں رہیں میں صرف ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی میں نے نجیم ملاقاتوں میں بھی ان کے موں سے کبھی کسی آرٹس کسی کا نام نہیں سنا کچھ کہ ان نے شکفہ کیا ہو یا کوئی شکایت کی ہو یا کوئی گلہ کیا ہو ان پہ مشکل وقت بھی آیا ان کی ریسنٹ پانچے سات سالوں میں غالبن اس وقت بھی ملاقات ہوئی اور ہمیشہ ان کو شفیق پایا اور میں پھر یہ ان کی بڑھائی کا اعتراف کروں گا کہ ان تمام ملاقاتوں میں کبھی کبھی کوئی سخت لفظ نہیں سنا کوئی سخت بات نہیں سنی کسی کے خلاف بھی کسی شخصیت پہ بات نہیں سنی ہمیشہ خیالات پہ بات کرتے تھے اور میرا ایک انٹریویو بھی آن لائن میری خوش قسمت ہی جو میں نے یوٹیوب پہ ان کے ایک انٹریویو کیا تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا میری خوش قسمت ہی کہ اس میں بھی اگر آپ ان کو سنیں جتنے شفیق وہ رہے میرے ساتھ میں محض ان چند معذرت کئی لوگوں میں سے شاید ایک چھوٹا سا انسان ہوں جس کے ساتھ ان اتنی شفقت اتنا پیار اتنی عزت مجھے دی یہ میری خوش قسمت ہی ہے اور ایک چیز جو جس کا افسوس رہ گیا وہ یہ تھا کہ جب آخری مرتبہ بات ہوئی تو بہت پیار سے انہوں نے کہا کہ تائزار وہ ایک کتاب رکھی ہے میری ان کے اپنی کتاب تھی جو چھپی تھی کہ تمہارے لیے وہ کتاب رکھی ہے جب لاہور آنا تو لیتے جانا اور کوتا ہی سمجھیں بدقسمت ہی سمجھیں کہ لاہور تو میں گیا لیکن پھر ملاقات نہ ہوئی اور وہ کتاب اب جا کر میں لوں گا میں یقین ہے کہ ان نے کچھ شاید میرے لیے لکھا بھی ہو تو اس تمام ان تمام باتوں کا مقصد محض یہ ہے ان کی عظمت ان کی بڑائی ان کی شفقت ان کے پیار کو یاد کرنا جو میرا ان سے تعلق رہا ہر انسان کا اپنا تعلق رہا ہے ان سے اور آج it was shocking to know that وہ وفات پا گئے رہلت فرما گئے اس دنیا سے اور ابھی تو تدفین غالباً ان کی نہیں ہوئی ہوگی لیکن میں نے اپنا فرض سمجھا کہ جو اچھے الفاظ میرے پاس ہو سکتے ہیں being an artist وہ میں ان کو ایک خراج تحسینی پیش کر سکتا ہوں حمجد صاحب کو ان کی شفقت ان کے پیار ان کی بڑائی کو یاد کر سکتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو سبر دے میں یہ نظم جو پڑھ چکا ہوں جو ان نے مجھے عطا کی یہ نہیں پڑھوں گا ایک نظم ان کی ہے اور میں آج انہی کو منصوب کرتا ہوں محبت کی ایک نظم اگر کبھی میری یاد آئے اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر نہ ہے اگر نہ ہے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ جھوٹیں وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریس کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوشبووں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں عوض قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں عوض خوشبووں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد کرتی مصافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پر رکھ کے تم کو سدائے دوں گا سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پر بھی اترنا